سی ال پی لیڈر بھٹی ویک رمارکہ نے تلنگانہ حکومت کو ایک مختوب روانہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان حقوق کے لیے لڑیں جو تلنگانہ ریاست میں اپنی عزت نفس کے لیے حاصل کیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے حاصل کر لیا ہے تو آج اسی سوراشرہ میں اس سے بھی زیادہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سترہ ستمبر انیس سورتالی سے پہلے تلنگانہ کی پوری تاریخ اجاگرداروں اور سرمایہ داروں کی صفاکانہ انارکی کی تاریخ ہے یہ مہینہ مسلح کسانوں کی جدوجہت سے لبریز مہینہ ہے جو ایسی تاریخ کے خاتمے کے لیے پیدا ہوا یہاں لوگوں کی کوئی نقل وہ حرکت نہیں اس میں تلنگانہ کے لوگوں کی انسانی جدوجہت شامل ہے عوامی ڈومین میں مخالفت تب ہوتی ہے جب حکومت غلط پولسیاں اپناتی ہے اپوزیشن کا مطلب ہے مناسب ترقیقار تجویز کرنے کے ذمہ داری لیکن یہ تلنگانہ حکومت بادشاہی رجحانات اور آمرانہ رجحانات سے تنگا چکی یہی جمہوریت کے بخیر میں ایک اپوزیشن ڈیڈر کی حیث سے برائے راست عوامی میدان میں آیا ہے اور عوامی مسائل کو اٹھایا ہے